ایک پتھر جب سینے پہ چوٹ پہ چوٹ سہتا ہے بن جاتی ہے مورت اس کی بندہ رب رب کہتا ہے جی ہاں انسان اور بگوان کی دوری مٹاتی ہے کڑی محنت جب پسینہ عبادت بن جائے تو تقدیر بھی مردھی میں قید ہو جاتی ہے لدیانہ میں جنمی پاورفل گرل رجنی جین آریا جو آج ساون کے بادلوں کے جیسے ہر فیلڈ میں چھائی ہوئی ہے اس کے پیچھے آپ کے ماتا پتا شریحری کرشن جین شریمتی ترپتا جین جی کی میاری سکشہ لاد پیار اور سہجو کے ساتھ ساتھ رجنی جین آریا کی سخت میند رسک لینا کام کرنے کی شمطہ امانداری چیلنج قبول کرنے کی کلا اور گروہوں کا اشیرواد پراپت ہے اپنے دم پر جو کر پائی ہے رجنی کئی وار مرد بھی نہیں کر پاتے بات بچپن کی کریں تو سکول ٹائم سے بدیا کے ساتھ ساتھ جیت حاصل کرنا بڑے بڑے سپنے دیکھنے اور ساکار کرنے آپ کی سکشیت کو اور بھی تراشت رہے ہیں نانانانی شریمہنلال جین جی اور شریمتی کوشلیہ دیوی جین دادا دادی شری رامچند جین جی اور شریمتی پارفتی جین جی کی لارڈری رجنی نے ان کی دعاوں کے صدقے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے احواد حاصل کیے ہیں جن میں سنگیت رتنا پنجاب کوکلا سورساد کا ناری شکتی پی ٹی سی چینل سے بیسٹ ڈیبیو فیمل اور مانیوگ ڈی سی صاحب لدیانہ کی طرف سے انسپائرنگ ڈاٹر آف لدیانہ اسے اور بھی سنمانت کرتے ہیں جین سماج میں آپ کے مدرب اجن بڑی شردہ سے سنے جاتے ہیں کرموں کے ادے سے زندگی نے مور لیا وقت اور حالات ایسے بنے کہ سسرال پروار کی دہلیز سے بنا گہرا رشتہ دھول بن گیا تب ہی رجنی کی آرزو ہوئی کہ وہ ورطمان اچاریہ سمرات پوجیہ گرو دیو شری شیمونی جی مہاراج کی پاون نشرا میں جین بھاگوٹی دکشا کو آنگی کار کرے پھر اچاریہ سمرات جی نے آپ کو جین درم کے بکتی میں پرسار اور پرچار کے لیے پریرت کیا اور اشیروا دیا کہ ایک دن تم اپنے سنگیت کلا اور بکتی دوارہ جین درم کا پرچار اور پرسار دیش اور ویدیش میں کرو گے زندگی سے نراش ہوئی رجنی کو برا وقت رنگ دکھانے لگا جگر کے ٹکڑے واسو جین کو ایک نامراد بیماری نے صدا کے لیے اس سے الگ کر دیا رجنی ٹوٹ سی گئی واسو جین کا سپنا تھا کہ ممی اس کائنات کی بڑی اور سنمانت سکشیت بنے واسو اور رجنی کے یہ سپنے کو پورا کرنے میں ان کے گروہ سنگیتکار شری لال کمل جی کا پوراں سہج ہو گئے رجنی کو نا صرف جین درم گروہوں کا اپیتو سرب درم گروہوں کا اشیر ور پرابت ہونے لگا انٹرنیشنل لیول پر پہچان ہے آج رجنی کی سرب کلیان مشن ہندو اتھان پریشد اور انجیو احساس کے مادم سے بے سہاروں کا سہارا بھی بن رہی ہے رجنی بگوان مہاویر سوامی جی کا فلسپہ جیو اور جینے دو اس نے پلو سے باندھ رکھا ہے سفل بجنس وومن ہوتے ہوئے بھی آپ کا سنگیت سے رشتہ دن بہ دن گہرا ہوتا چلا گیا پھر سنگ سے تو مدرواشی پروچن پروابکہ مہا سادوی شریش روتی جی مہاراج نے رجنی کو سنگیت کے مادم سے آگے بڑھنے کی پریڑنا دی اور رجنی جین کو آریا کا الانگ کار دیا سورگیہ سنگیتکار دادو شریر وندر جین جی اور سنگیتکار استاد لال کمل جی کے اشیروات صدقہ وہ گزل کلاسیکل فلمی سنگیت فوک کوالی اور فیوزن سب کا سکتی ہے کچھے داگے پنجابی مووی کے ذریعے سینیما میں بھی پرویش کر چکی ہے رجنی اس کی پرتیبہ اب اس کو ٹیلی ویزن پر بھی لے آئی ہے دھارمک چینل آتما کی وہ آتما بن چکی ہے اس کی کڑی محنت کو نمن کرتے ہوئے چینل آتما سجدہ کرتا ہے اس کی اچیمنٹس کو چینل خود سنمانت ہو رہا ہے اس کے سہجو کے لیے اور ان الفاجوں سے دعا دیتا ہے کہ رجنی جین آریا جانسی کی رانی کی طرح زندگی کی ہر جنگ جیتی چلی جائے اور اس کا کریئر شتابدی ٹرین جیسے یا ملکہ سنگھ جیسے بھاگتا جائے بھاگتا جائے بھاگتا جائے سرب درم گروہوں اور مان باپ کے اشیروہ صدقہ رجنی جین آریا چینل آتما جین سماج اور درشکوں کے دلوں پہ راج کرتی رہے اس کا راج کال کبھی ختم نہ ہو جائے جنندرہ جائے جنندرہ جائے جنندرہ